السلام علیکم فرینڈز میں ہم آپ کا دوست وہاں پیاسا فرام گومر یونیورسٹی دیہ خان اور یہ ہے میرا چینل پیاسا ٹی وی جی فرینڈز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جرمینیشن آف سیڈ ٹھیک ہے کہ سیڈ کس طرح جرمینیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ مٹی سے کس طرح نکلتا ہے تو اس کے لئے کچھ کنڈیشن ہے تو چلو ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ جرمینیشن آف سیڈ نیڈز دہ فالوینگ کنڈیشن ہمارے پاس نیچے تین کنڈیشن ہے اگر یہ کنڈیشن اس میں موجود ہوں گی تو سیڈ جرمینیٹ ہوگا ٹھیک ہے کون کونسی کنڈیشن ہمارے پاس ہے ایک ہمارے پاس ہے وارٹر دوسرا ہمارے پاس ہے اکسیجن اور تیسرا ہمارے پاس ہے ٹیمپریچر ٹھیک ہے لیکن کونسی ٹیمپریچر سویٹیبل ٹیمپریچر تو اگر یہ تین جو ہمارے پاس چیزیں ہیں اگر یہ ہمارے پاس موجود ہوں گی تو تب جا کے سیڈ جرمنیٹ ہوگا ادروائیس سیڈ کو جرمنیٹ ہونے میں اس کی جو چانسز ہیں وہ بہت ہی کم ہوں گے تو چلو سب سے پہلے ہم وارٹر کو ڈسکس کرتے ہیں وارٹر ایبزورب بائی سیڈز ترو مائکرو پائل اب وارٹر جو ہے وہ سیڈ کے اندر ایبزورب ہوتا ہے ترو مائکرو پائل مائکرو پائل ایک چوٹا سا سراخ ہوتا ہے سمال پور پریزنڈ ہوتا ہے سیڈ کے اندر تو وہ کیا کرتا ہے اس کے ترو ہمارے پاس وارٹر ایبزورب ہوتا ہے یہ اس کی بکچر ہے یہ کیا کرتا ہے یہ جو چوٹا سراخ ہے اس کے اندر جو وارٹر ہے وہ ایبزورب ہوتا ہے سیڈ کے اندر ٹھیک ہو گیا تو اس کو ہم مائکرو پائل کہتے ہیں یہ جو وارٹر ہے یہ جب ایبزورب ہوتا ہے سیڈ کے اندر تو یہ کیا کرتا ہے سیڈ کو سویلز اب کرتا ہے سویلز کا مطلب ہے کہ اس کو موٹا کرتا ہے کیونکہ جب وارٹر اس کے اندر ایڈ ہو گئے ابزرب ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے اس کے سیزمی کیا ہوگا انکریز آئے گا تو وارٹر کو سیڈ کو کیا کرے گا اس کو سویلز کرے گا اور to make it soft جب وہ سویل ہو جائے گا جب وہ پھول جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ توڑا سافٹ بھی بن جائے گا and then seed coat is burst due to swelling پھر اس کے بعد جو سیڈ کے اردگرد کوٹ موجود ہوتا ہے جو protective covering ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی وہ burst ہو جاتی پڑ جاتی seed سے ہٹ جاتی ہے چیز کی وجہ سے due to swelling کی وجہ اس picture میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کیا ہو گیا ہے swelling کی وجہ سے جو seed coat ہے وہ burst ہوا ہے اور کیا ہوا ہے seed germinate ہوا ہے the roots emerge out from seed due to the roll of water اب seed سے کیا نکلتے ہیں کیا emerge out ہو جاتے ہیں تو وہ ہے roots ٹھیک ہے تو roots کیوں emerge ہو جاتے ہیں due to the roll of water ٹھیک ہے کیونکہ water seed کے جو outer covering ہوتی ہے جو اس کا seed coat ہوتا ہے وہ پہلے ہٹا دیتا ہے پھر اس کے بعد seed سے کیا ہوتا ہے roots emerge out اس کا مطلب ہے کہ roots اس سے arise ہوتے ہیں نکلتے ہیں تو اس میں بھی water کا کمال ہے کہ seed سے roots نکلتے ہیں water makes soil soft water کیا کرتا ہے وہ soil کو soft بناتا ہے نرم بناتا ہے ٹھیک ہے soil کو نرم بناتا ہے for easy germination of seeds تاکہ پھر germination جو ہے seeds کا وہ easily ہو سکے تو water کا roll کہاں کہاں تک ہے roots کو arise کرنے اس کو emerge out کرنے میں water کا ہی roll ہے اور soil کو soft کرنے میں کس کا roll ہے تو وہ بھی water کا roll ہے اور اب آتے ہیں oxygen کے roll کی طرف کہ اس کا کتنا roll ہے ٹھیک ہے تو oxygen present about 21% in air ٹھیک ہے تقریبا تقریبا 21% جو oxygen ہے وہ ہوا میں air میں موجود ہوتا ہے یہ جو اکسیجن ہے یہ پھر کہاں پہ استعمال ہوتا ہے یہ استعمال ہوتا ہے رسپیریشن میں تو جب بات رسپیریشن کیا گئی تو کیا ہوگا تو اکسیجن پلے اوائٹل رول فار جرمینیشن آف سیڈ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بات رسپیریشن تک آ گئی ہے تو پھر اکسیجن کیا کرے گا وہ ایک وائٹل رول ایک اہم کردار ادا کرے گا سیڈ کی جرمینیشن میں نیکسٹ آور لاسٹ کنڈیشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہے سویٹیبل ٹمپریچر کہ اگر ٹمپریچر سویٹیبل ہوگا ٹھیک ہے تو پھر سیڈ جو ہے وہ ایزلی جرمینیشن ہو سکیں گے تو ٹمپریچر نیڈز فار سیڈ جرمینیشن بیٹوین 5 to 30 degree centigrade ٹھیک ہے جب temperature ہوگا 5 سے لے کر 30 degree centigrade تک تو جا کر سیڈ جو ہے وہ ایزلی جرمینیشن ہو سکے گا دیس سویٹیبل ٹمپریچر is necessary for enzymes to function properly ٹھیک ہے اگر temperature یہاں تک ہوگا 5 to 30 degree centigrade مطلب کہ ہمارے پاس سویٹیبل temperature ہوگا وہ 5 to 30 centigrade ہوگا degree centigrade ٹھیک ہے تو تب جا کر جو seed میں enzyme کام کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ پھر properly کام کریں گے اچھی طریقے سے کام کریں گے جی فرینز ویڈیو اگر پسند آئی ہو لیکچر اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو like share ضرور کر دینا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ آپ کے ساتھ تب تک اجازت ہے اللہ حافظ